جو چیز بھی ہے سب کے سامنے لائیو چلائیں اور یہ نہیں ہے کہ آپ میری ریپورٹنگ پر پبندی لگائیں اس کا تداریو کیا ہے کہ وہاں اس نظام کو اور شفاف بنائیں زیادہ شفاف بنائیں ٹوٹل اس نے پبندی لگا دیئے کوئی ریپورٹنگ آپ نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں بولیں گے پبندیاں لگائیں گے جب بند کمروں میں ڈرائنگ روم کی طرح اس کو کرنے کی کوشش کریں گے اس میں خرابی آئے گی میسے اندر تو اتنے بلنڈرز ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی ریزنے والا آدمی اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر پاس سکتا یعنی جو جو جوڈیشل کانسل کی پاور ہے وہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ لی لیکن پہلے ثابت ہو جائے ثابت ہوئے بغیر ہی صدا تو نہیں نہ ہونی جائے نہیں تو ثابت کرنے میں ہی آپ ایک سال جو اب وہ کھجن ہوتے رہے ہیں عدالتوں میں ثابت کرنے کے لیے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس سے بہتر تھا آج میں زمانت کرا کر رہے ہیں ہمیں اپنے اخلاق سپریم کورٹ کا میں حقیل ہوں ہائی کورٹ بار کا صدر رہا سپریم کورٹ بار کا الیکشن جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے کیا یہ آئین کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جس طرح تشدد کیا جا رہا ہے جس طرح وہ کسرو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین نون لی کو اس بات کا آپ یقین ہو چکا ہے کہ نیکسٹ حکومت ان کی نہیں آئے گی یہ عوام میں بری طرح نقام ہو چکے ہیں اس لیے یہ ایسے قوانین بنا رہے ہیں تاکہ ان قوانین کے ذریعے یہ اپنی پاور کو یقینی بنا سکتا آئیں شویب شہن کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ کیسے قوانین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان قوانین کا ایک آدمی اور ایک رپورٹر کی زندگی پر کیا اثر پڑنے والا ہے آئیں پہلے ان کی گفتگوی سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں پوری لائف سٹیمنگ پر شفٹ ہو گئی ہے تمام جو امپورٹن کیسز ہیں جب آپ کچھ چیز چھپانے کی کوشش کریں گے نہ تو وہ عدلیہ درست ہوگی نہ وہ نظام انصاف درست ہوگا نہ اس میں پراسیکیوشن درست ہوگی نہ ڈیفنس درست ہوگی آپ جو چیز بھی ہے سب کے سامنے لائف چلائیں اور اس کے ساتھ مجھے بتائیں بلکہ یہ تو پارلیمنٹ کی طرح جو کچھ وہاں گفتگو ہو رہی ہے ساری کی ساری آٹومیٹک ریکارڈڈ ہونی چاہیے ٹرانسکرپٹ اس کے تیار ہونی چاہیے وکیل بول رہا ہے اور وہ فائنل آنے کے بعد اس کو بعد میں یہ فیصلہ لکھ لیں اور باہر کی دنیا میں ایسے ہو رہا ہے جو کچھ آپ بول رہے ہیں جو کچھ میں بول رہا ہوں پرسیکیوشن وکیل ہے یا پرٹیشنر سائٹ کا وکیل ہے دیفنس سائٹ کا وکیل ہے وہ سارا کچھ اس میں ٹائپ ہوتا جاتا ہے اور فائنل جو ایک صفحے کا ہے دو صفحے کا ہے دس صفحے کی ہے وہ فائنڈنگز آتی ہیں وہ ہمارے آرگومنٹس بھی وہ اپنی مرضی سے نہ لکھیں میں جو بول رہا ہوں میرے آرگومنٹس میرے مرضی سے ہونے چاہیے مطبعہ کورٹس کے اندر ایسی شکایات بھی آئیں کہ جو کھلی عدالت کے اندر کہا گیا فیصلہ زبانی تھا تحریری فیصلہ کچھ اور آیا دو سارے کیسز میں اس کا تدارک یہ نہیں ہے کہ آپ میری ریپورٹنگ پر پبندی لگائیں اس کا تدارک یہ ہے کہ وہاں اس نظام کو اور شفاف بنائیں زیادہ شفاف بنائیں آپ اس کو پوری طرح کمپیوٹرائز کریں پوری طرح اس کی ویڈیو آڈیو دونوں اس میں ٹائپ ہونے چاہیے پہلے دیکھ جس سے ستر منیلا نے اور قاضی فائزیسہ نے اچھا کام کیا ہے یہ جو ویڈیو چینل میں اور کھولیں اور بڑا کریں اور ایک ٹرانسکرپ بنائیں ہر کیس کی اپڈرویشن کا اور اس کو اس کی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کو پر اپلوڈ گئے جیسے دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر آپ کرتے ہیں نا تو یہاں کیوں نہیں جو امپورٹنٹ کوئسٹنز آف لاؤ والے کیسز ہیں سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو بلکہ ہر کیسز میں ہو جانی چاہیے اچھا اس سے آگے میں آگے ہوں اب جو آپ نے دو قسم کی بات کی ہے ایک ہی ہے کہ جو پیمرا نے نوٹفکیشن کیا ہے وہ تو ٹوٹل دوسرا اپنی لگا دیئے کوئی ریپورٹنگ آپ نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں بولیں گے اگر ریٹن آرڈر ہی آنا ہے تو آپ عدالت میں کیا کرنے جاتے ہیں ریٹن آرڈر تو آپ کے گھر پہنچ جائے گا اور جو رانس صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ پروف فار ریپورٹنگ وہ ہے پروف فار ریپورٹنگ ہوتی ہے جو ہمارے لاؤ جنرلز چھپتے ہیں اس کی اندر اس میں question of law decide ہوتا ہے تاکہ وہ آئندہ کے لیے لوگوں کو ایک guidance provide ہو جس کو president law کرتے ہیں آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کی live streaming ہو اور اس کی transcripts ہیں تاکہ زیادہ transparency ہے جب تک آپ پابندیاں لگائیں گے جب بند کمروں میں ڈرائنگ روم کی طرح اس کو کرنے کی کوشش کریں گے اس میں خرابی آئے گی miss use ہوگا miss use ہوگا اب آتا ہوں حتیٰ کہ عزت کے law کی طرف اس کے اندر تو اتنے blunders ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی reason والا آدمی اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر پاس سکتا میں آپ کو چند ایک چیزیں بتاتا ہوں سب سے پہلی خرابی کیا ہے جو journalist کی definition ہے مجھے بتائیں اس میں میں آپ صرف نہیں ہیں ہر وہ شخص جس نے ایک بھی کوئی ویڈیو جڑا دی کوئی ایک ورسائب کر دیا وہ بھی سوچن ویڈیو کی اوپر کچھ بھی کسی نے پوست کیا ہوئے وہ journalist کی definition میں آ گیا number one number two آپ آگے آئیں اس کے section 12 میں پہی جرمانہ ہو جائے گا شکایت کنیندہ جا کے تو گھر جا کے چاہت ہو جائے گا اور جس پہ الزام لگا گا میں اسی پہ آ رہا تھا next اس میں ہے section 8 کہ بھئی appointment کے لیے جو sitting chief justice بھیجے گا نا نام تین بھیجے گا ان کو یہ اس میں سے selection کریں گے یا پسند نہیں آئیں گے تو واپس بھیجیں گے اور پھر نئی list آئے گی جب تک کہ اتفاق نہیں ہو جاتا یعنی judicial commission کی power لے لی پھر section 8 sub section 6 نے ایک اور کارنامہ کیا ہے اس میں 18 مہینے کے اندر اس کی review committee بنے گی 18 مہینے کی کارکردگی دیکھے گی اس میں integrity suitability and fittest کو بھی determine کرے گی کہ بندہ ہمارے لیے suitability ہے کے نہیں ہے اس کی integrity ہے کے نہیں ہے اور sitting judge کے بارے میں اور جب چاہیں گے 18 مہینے کے اندر اندر اس کو واپس کر دے گی یعنی کہ تم جاؤ بھی ہم تمہیں نکال دیا terminate کر دیا اپنی طرف سے پہلے tribunals اور all powerful یعنی سپریم کوئیسی کو بھی سزا دے دیں پگڑ کے سپریم judicial council کا کام ہے sitting judge کی integrity جو proceeding جو proceeding دے tribunals کی ان کو آپ کسی court میں جا کے challenge بھی نکال سکتے رکوا بھی نہیں سکتے وہ تو پھر منہ خال ہے وہ تو الگ چیز ہوگی تو پھر تو rate پھر بھی ہو سکتی ہے مگر ایک sitting judge بیٹھا ہوگا اچھا یعنی جو judicial council کی power ہے وہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ لی اس سے آگے چلیں آپ کو اگر میں بتاؤں اس پر کیا غلطیاں ہیں next کر دیا leave to defend یعنی آپ نے وقت پہ گئے نہیں عدالت میں یا آپ نے یہ جا کر request نہیں کی کہ جناب میں defense کرنے کا مجھے اختیار دیا جائے جواب دینے کا اگر اس نے جواب نہ دیا دینے کا اختیار نہ دیا یا آپ نے وقت پہ وہ جواب کی permission نہیں مانگی تو اسی وقت کھڑے کھڑے degree ہو جائے گی کھڑے کھڑے degree ہو جائے گی اس کو اس کا موٹے لفظوں میں اگر میرے اوپر الزام آئد کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ چیز سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کی ہے تو اس کو یہ کونٹ بغیر کی حتیق عزت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں یا اس سے کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے کہ نہیں وہ عبوری فیصلے میں مجھے جرمانہ بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے باقی چیزیں بارے میں دیا ہوں گی اس کے لئے دو خرابی ہیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ جائیں گے آپ کہیں گے جی مہربانی کریں مجھے اجازت دیں میں جواب جماع کراؤں یا مجھے ڈیفنڈ کرنے کی اجازت دیں اگر جج کہے نہیں یا آپ نے وقت پہ جماع نہیں کرایا تو آپ کو جرمانہ اسی وقت ہو گیا اس کے بعد ایک سیکشن سترہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یعنی اونس ٹو پروو جو مدعی ہوتا ہے اس نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ کوئی جاتی ہوئی ہے وہ کہتا ہے نہیں اس نے اپلیکیشن دے دی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کی رپٹیشن خراب ہو گئی اور آپ کو بکتے آپ بکتے آپ رانہ صاحب سوٹ جائے جس کے اوپر آپ چارج لگائیں کہ اس سے میری حتہ کیزت ہوئی ہے داکھ متاثر ہوئی ہے اس کے بعد وہ پڑھنے پڑھا رہے گا آپ چاہے گھا جا کے ارام کرتے ہیں نہیں تو وہ کیوں نہیں تو وہ کیوں ایسا کرے کسی کو کہا ایسا کچھ کیا ہے لیکن پہلے ثابت ہو جائے ثابت ہوئے بغیر ہی صدا تو نہیں نہیں تو اگر ثابت کرنے میں آپ ایک سال کھجل ہوتے رہے ہیں عدالتوں میں ثابت کرنے کے لیے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس سے بہتر تھا کہ میں اور دس گالیاں کھا کہ بھی خاموش بیٹھا رہتا اور یہ جو مزیبت میں نے اٹھائی ہے اس کو آپ کے فکس کرنا ہوگا تو وہ تو ایک ہی آپ کے الزام سے فکس ہو جائے گا پھر یہ تو کام آسان ہو جائے گا پھر تو سارے جس کو مرضی آپ فکس کر دیا کریں گے الزام آیا ہے بندہ اندر تیس لاکھ روپے جمانا ہے بغتو اس کے بعد دیکھیں کہ الزام ثابت ہوتا ہے دیکھیں ملک صاحب آپ نے بات کو جو ہے نا وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات آپ نے کر دیا ہے کہ میس یوز ہوگا تو ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہے وہ جو بیریرز لگائے جا سکتے ہیں کہ میس یوز نہ ہو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے بہت سارے جو ایشیوز ہیں جو آپ سوشل میڈیا کو ریگلویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس وقت گھوم پھیر کے کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ جوڈوشری والی جو کنٹروورسیز ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں یہ لاو بھی اس لئے لائے جا رہا ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے یہ ایک ہی مقصد ہے اس وقت تو کیوں نہیں باتچیت کا وہ دروازہ کھولا جاتا ابھی آج بریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ عمران بات جیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ دروازے کھولیے ان کے لئے ان کو ویلکم کریے کہ آئیے بیٹھتے آپ مل بیٹھیں گے بہت سارے رازتیں کر جائیں دیکھیں جی مل بیٹھنے کی بات میں تو ایک سیاسی ورکر کے طور پر بلکل اس بات کا دائی ہوں کہ پلٹیکل پارٹیز کے درمیان سیاسی لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بلکل بات ہونی چاہیے شایب صاحب یہ انیشیٹیو لینا پڑے گا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا آپ بھی دو قدم بڑے وہ بھی بڑے دیکھیں ندیم صاحب آپ نے جو بات کی ہے سارے میری تو کپیسٹی نہیں ہے کہ میں اس پہ ہاں یا نہ کروں یہی بات رانہ صاحب نے کہی ہے نیچرلی یہ ہماری ریڈرشپ فیصلہ کرے گی اور عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے لیکن ایک بات دیکھیں ہمیں بڑے بیٹر ایکسپینسز ہوئے ہیں رانہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھائیں جب انہوں نے کیا کہا تھا صرف انہوں نے نہیں باقی لوگوں نے بھی آپ ڈیزولو کریں اپنی دو اسمبلیز اور ہم سے الیکشن اگلے دن لے لیں اگر یہ سیریس ہیں سنجیتہ ہیں پھر شہباز شیف کی طرف سے جانی چاہیے دو باتیں ہیں سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ہماری سیٹو پر اوپر قبضہ کر رکھا ہے اب جن جو فارم فارٹی سیون کی پیداوار ہوں گے وہ ہمارے ساتھ بیسک کنفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے ہمارا مطالبہ کیا ہے ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے جوڈیشنل کمیشن بنائیے آئیں اس موضوع کو حل کریے کیونکہ جب تک عوام کو آپ حق کے حکمرانی نہیں دیں گے تب تک کوئی بات چیت آگے چل نہیں سکتی اس مسئلے کا حل سمپل یہ ہے کہ آپ آئین کو بحال کیجئے آپ جو ظلم تشدد بربریت کا محول آج بھی میں اپنی بات نہیں کرتا لیکن اپنی بات بھی اگر کرلوں تو تین مینے گندر پانچ بھی ایف ای آر آج میں زمانت کرا کر رہا ہیں ہمیں اپنے خلاف سپریم کورڈ کا میں اقیل ہوں ہائی کورڈ بار کا صدر رہا سپریم کورڈ بار کا الیکشن رہا پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر رہا فاؤنڈر چیئرم انسانباد بار کاؤنسل رہا میرے جیسے بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے پنجاب میں جو کچھ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی ایسی ان کی طرف سے کوئی ایسی کوئی ہے جو بات سیدھ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی خواہش ہو ان کی کوئی نیت ہو اس ملک کو درستگی کی طرف لے کے جانا ہے مجھے بتائیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے کیا یہ آئین کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے جس طرح تشدد کیا جا رہا ہے جس طرح وہ خسروں کے دریئے کہ ہمارے روح فضل صاحب کو تشدد کر آیا اور جس انداز سے ان کے اوپر اٹیک ہوا یہ چیزیں لیڈ کرتی ہیں کہ ان کے پاس یہ سوائے اسٹیبلشمنٹ کے ایک مورے کے طور پر کام کرنے کے یہ کوئی اور کام نہیں کر رہے شویف شہین اور رانہ سناولہ کی گھتگو سنی شویف شہین نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ نیا قانون لانے کا ان کا اصل مقصد ای ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو پشیدگی ہے جو لوگوں کی رائے اسٹیبلشمنٹ کے مطلق سوشل میڈیا پر ہے بیسک یہ اس آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں ان کا اصل مقصد یہی ہے اس پر ندیم ملک نے رانہ سناولہ سے کہا کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ آپس میں مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حرم لکا لیں اس پر رانہ سناولہ نے کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور بات چیت بھی ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں فیو شہین نے کہا کہ یہ کسی بھی طرح اس ملک کو درست سمت میں لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ایک طرف ہم پر تشدد کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف ہم سے یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں فیو شہین نے کہا کہ میں آج بھی اپنی ایک ایف ای آر پر اپنی زمانت کروا کر آ رہا ہوں یہ جو نیا قانون حد تک عزت اور رپورٹر پر پبندی لگانے کا بنا رہے ہیں ان کو خود بھی اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے کیونکہ ابھی تو یہ طاقت کے نشے میں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس قانون کو بنا کر عوام کی آواز کو بند کیا جائے جو سوشل میڈیا پر عوام ان کی عزت افضائی کر رہی ہے یہ اس کو اصل میں بند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ عوام ان سے تنگ آ چکی ہے اور سوشل میڈیا پر ایک امبار ہے جو ان کے خلاف ہے اور یہ اس آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے یہ نیا قانون جو حد تک عزت اور رپورٹر پر پبندی لگانے کا بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی